مدپدیش کے دمو جلے کے رنہ دھانا پولس کو وکٹوریا شاسن کالین چاندی کے سکھے اور ڈیٹیکٹر مشین کے ساتھ تین آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ ملی ہے تین آروپیوں سے وکٹوریا شاسن کال کے قریب 140 نگ چاندی کے سکھے اور ایک ڈیٹیکٹر مشین ضبط کی ہے جب چاندی کے سکھوں کی قیمت قریب 90,000 روپے بتائی گئی ہے بتایا جو آرہا ہے جب پولس گاؤں کسبے میں بھرمن کے داران بائک سوار دو لوگوں کو روک کر پوچھتاج کر رہی تھی جس میں آروپی درگیش اہروار اور راہو لہروار نیواسی سکور سے میٹل ڈیٹیکٹر اور 70 نگ سکھے برامت ہوئے پوچھتاج میں آروپیوں نے ایک آنے گھنڈو اور ف مہن لودھی نیواسی لربوا پٹی دھانا نہوٹا کو پکڑ کر اس کے قبجے سے بھی 70 نگ سکھے برامت کی اس پرکار تین آروپیوں سے پولس نے 140 نگ چاندی کے سکھے ضبط کیے یہ سبھی سکھے قریب 140 ورش پرانے مہرانی وکٹوریا شاسن کال کی بتایا جو آرہا ہے جو آروپیوں کو کھیت کی میڑ پر خودائی کے داران ملے تھے کیونکہ تین آروپیوں نے آدھے آدھے باٹ لیے تھے رنے تھانا پولس نے تین آروپیوں پر 12 بھارتی نکھات ندھی ادینیم کے تحت کاروائی کرماملہ جانچ میں لیا ہے میں سب اسپیکٹر پیدی پاڑنے تھانا تباہی لینے آج دن آنکھوں پولس ادکشن مہود ہے ایوہم ایس جو پی صاحب اور ایڈیشن ایس کی صاحب کے ہار درشن میں کزبہ ہم نے نکھلی کی ایوہم باہن چکھی کہ دوران دو بیکتی درگیش احیرواد ایوہم راہوڑ احیرواد دونوں ہی لیوازی سکوٹھانا گیسا بارد کو روک کر ان سے بوستا چکی گئی جو پولس کو دیکھ کر ہی دھورانے لگی اور سندھی کبستہ میں دیکھے تو جن کا رنکر بیک چیک کیا ہے کہ کالگرن کا بیک تھا اس بیک کو جب چیک کیا گیا تو اس بیک میں ایک میٹل دیٹیکٹر اور کچھ پنی میں کچھ سککے دکھائی گیا جیسے نکال کے چیک کیا گیا تو جو کی وکٹوریا راج مرانی کے زمین کے کافی پرانی سککے ریڑ سو سال لگ بار پرانی سککے تھے چاندی جیسی دھادو کی سککے تھے جنہیں تھانے بلا کر جبت کیا گیا ایم ان سے پوچھتا چ کرنے پر ہم کی طرح بتایا گیا کہ گھنکو لودھی جو کی بنوال گاؤں کا رہنے والا ہے نوٹا تھانا لگتا ہے وہاں پر جا کر جب جاگ پڑتا کی گئی تو اس کے دوارے بتایا گیا کہ اس کی کھیل کی میٹ سے چاندی کی سککے نکالے گئے تھے اس کے پششات دونوں سے پوچھتا چکے گئی دونوں کی طرح بتایا گیا کہ ایک سککے تھے جو بکانے کی پششات دونوں کی دورہ آدھر دے باٹھ کیے گیا تھے جس پہ کاروے کی گئی ہے جن کی قیمت سککو کی قیمت دکھوار انکیانیو ہزار روپے ہے اور جن سے اس کے سمجھ میں کاغر دستاویت پوچھیں گے جن کی دورہ کوئی دستاویت ہونہ نہیں بتایا گیا جن کے اخلاف بھارتی دکھر نیدی ادینیم آٹسو اٹھٹر کی دھالہ بیس کے تہت کاروے کر ماملہ پجیبت کیا گیا ہے اٹھاسی بھوپیندر شریف آسطف کی ریپورٹ